تو دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم شیخ میرا نام عبیداللہ ہے میرا ایک سوال تھا کہ آج کل ہمارے وہاں مارکٹ میں ایک چیز رائج ہے کہ جو بھی دکان کسی کی ہوتی ہے زمین میں تو جب دکان کسی کو رینٹ پر دیتے ہیں تو وہ سیگورٹی منی کے طور پر کچھ ایماؤنٹ ان سے لیتے ہیں جو بعد میں ان کو آپس کرتے ہیں جب وہ دکان چھوڑتے ہیں تب اس کو آپس کر دیا جاتا ہے مثلا کسی نے کوئی دکان رینٹ پر لیا تو انہوں نے پانچ ہزار مہنے میں کرایا بھی دینا ہے اور دکان لینے سے پہلے ایک لاکھ کا یا پھر ڈیل لاکھ کا یا ستہ سہزار کا ان کو سیگورٹی منی دینا پڑتا ہے تو اس طرح کا سیگورٹی منی لینا کیسا ہے اس کا حکم کیا ہے بتائیے اور اگر ایسا سیگورٹی منی لینا صحیح ہو تو اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے اسلام علیکم لیکن یہ دینا پڑتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے دو سوال ان کا ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ لینا جائز ہے کی نہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے لے لیا ہے تو وہ شخص اس کا استعمال کر سکتا کی نہیں تو دیکھئے یہ جو مسئلہ ہے صرف دکان کا نہیں ہے کراے پہ جو مکان لیے آتے ہیں جو فلیٹ لیے آتے ہیں ہر جگہ خاصل سے ممبئی میں تو یہ چیز بہت عام ہے کہ بگئی ڈیپوزٹ کے کوئی گھر آپ کو دیتا نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے جو بگئی ڈیپوزٹ کی بھی دیتے ہیں ایسے لوگوں میں جانتا ہوں بلکہ کچھ لوگ تو اللہ والے ایسے بھی ہیں جو بگئی کرائے کے دیتے ہیں چلو بھائی تم رہو اس میں تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بگئی کرائے کے دیتے ہیں یا کم کرائے پر دیتے ہیں یا بگئی ڈیپوزٹ کی دیتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن عام معاملہ یہ ہے کہ دکان ہو گھر ہو مکان ہو فلیٹ ہو بگیٹ ڈیپوزٹ کے نہیں ملتا ہے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ یہ لے سکتے کی نہیں تو دیکھیں اصل جو اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے جو وجہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کو نقصان پہنچا دے ہمارے دکان کو نقصان پہنچا دے تو ہم ریکووری کیسے کریں گے تو اس لئے ہم ایڈوانس کچھ پیسے لے لیتے ہیں تاکہ اگر وہ ایک آدم مہنے کے قرائے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا کچھ ہماری مکان میں دکان میں کچھ ڈیمج کرتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کروا سکیں تو اگر اس نیت سے اس کو اڈر ہے اور واقعی ایسا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو اگر وہ پہلے سے لے رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی غلط بات ہے وہ لے سکتا ہے لیکن یہاں پہ بات غلط تب ہوتی ہے جب آدمی ظلم پر اتر جاتا ہے یعنی اسے معلوم ہے کہ میری دکان ہے میرا جو گھر ہے اس میں بہت زیادہ یہ نقصان کر سکتا میرا بہت لاؤچ کر سکتا تو 20-50,000 کا یا 50,000 کا نقصان کر سکتا ہے تو اگر صopح اتنا نقصان کر سکتا ہے یعنی دو مہنے کا قرائے نہیں دیا اگر 25,000 کا قرائے ہے تو دو مہنے کا قرائے نہیں دیا تو الگ الگ حساب سے الگ الگ ایماؤنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کی گھر مکان میں دس آر کا نقصان کوئی کر سکتا ہے بیس آر پچاس آر یا ایک لاکھ جیسا جیسا گھر ہے تو جتنا نقصان ہے یعنی ہونے کا خدشہ ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے اتنی رقم آپ لے لیں اس سے تاکہ اگر ایسا ہو تو اس سے بھرپائی کر لیں لیکن ہمارے ہی ہیں ڈیپوزٹ کے نام پہ بہت ہی ایک ظالمانہ رویہ ہے بہت بڑا ایمانٹ مانگا جاتا ہے بہت بڑا ایمانٹ مانگا جاتا ہے لاکھ روپے دو لاکھ روپے ڈیر لاکھ روپے مانگا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ ڈیپوزٹ ہے تو یہ ظلم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ یہ پیسہ کیوں مانگ رہے ہو اس شخص سے آپ ایسے ہی مانگتے تو آپ کو نہیں دیتا وہ مجبور ہے گھر لینے پر آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑا ایمانٹ اس سے طلب کر رہے ہیں ڈیپوزٹ کے نام پہ شرن آپ کو اس کا حق نہیں ہے آپ کو اگر کچھ خطرہ ہے کچھ ہندیشہ ہے تو اتنی مقدار کی رقم آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کا بہانہ بنا کے جو ایک نیا طریقہ عام ہو رہا ہے کہ بڑا بڑا ایمانٹ مانگا جاتا ہے بڑی بڑی رقم مانگ جاتی ہے اس میں دشواری ہے کہ گریب لوگوں کے لئے بہت دکت ہوتی ہے تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے آپ کو جتنا خطرہ اتنا رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں جو بڑی بڑی رقم لے آتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے کی نہیں بھئی جب آپ نے سیکیورٹی کے لئے لیا تھا آپ کیوں استعمال کر سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے بطور امانت لیا ہے تو وہ امانت ہے اگر وہ کچھ نقصان کرے گا تب آپ اس کے استعمال کریں گے نقصان ہی نہیں کیا تو آپ کو استعمال نہیں کرنا اور استعمال کرنے کا ایک بہت بڑا جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ روم کھالی کرتا ہے دکان کھالی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری ڈیپوزٹ واپس کرو تو کتنے لوگ ہیں ڈیپوزٹ واپس ہی نہیں کرتے ہیں بیچارے کو مہینوں بلکہ سالوں چکر کاٹنا پڑتا ہے اس کے پاس تب جا کے وہ ڈیپوزٹ دیتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈیپوزٹ کھا گیا اور اس کے بعد جب وہ کھالی کیا تو کہتا ہے کہ دیکھو اگلہ بھاڑے والا جب آئے گا تو وہ ڈیپوزٹ دے گا وہ اٹھا کے میں آپ کو دوں گا تب تب کو بیٹھ کے ویٹ کرتا ہے تو اگر واقعتاً آپ نے امانت کے لیے لیا ہے اور اس لیے لیا ہے کہ آپ اپنے نقصان کی بھرپائی کرے تو آپ کون ہیں تو اس کے استعمال کرنے والے آپ بلکل نہیں استعمال کر سکتے تو یہ جو آپ دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتا کیوں استعمال کر سکتا ہوں بالکل نہیں استعمال کر سکتا وہ امانت ہے امانت کے طور پر رکھنا چاہے لیکن اگر اس نے استعمال کر لیا اور سامنے والا بھی مجبور ہے بچارہ وہ جانتا بھی ہوئے کہ یہ استعمال کرے گا رکھے گا نہیں تو اگر اس کو استعمال کیا تو وہ چیز ڈیپوزٹ نہیں رہ جاتی ہے سیکورٹی منی نہیں رہ جاتی وہ چیز قرض بن جاتی ہے کہ ایک پیسہ کسی سے لیا ہے جس کو واپس کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے استعمال کر رہا ہے تو یہ چیز ہو گئی قرض تو استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن استعمال کر رہا ہے سامنے والا مجبور ہے تو پھر یہ وہ چیز ڈیپوزٹ نہیں رہ جاتی ہے وہ چیز قرض بن جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ ڈیپوزٹ لے سکتا ہے اگر مناسب مقدار میں اس کو اندیشہ ہے خطرہ ہے تو لیکن بہت بڑا ایمانٹ نہیں لے سکتا ہے اور دوسری بات اگر ڈیپوزٹ کی نام پہ لیا ہے تو اسی طرح اس کو رکھنا چاہیے امانت اپنے پاس رکھنا چاہیے اس کو خش نہیں کرنا چاہیے تاکہ جب یہ مانگیں تو اس کو واپس کر سکیں جب یہ خالی کریں تو اس کو واپس کر سکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز